اسلام علیکم بول نیوز ہیڈکورٹس میں خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ وریش آزالفکار میں ہوں سید رزید اور میں ہوں آمنہ کھٹانہ ہیڈڈائنز آپ جان چکی ہیں آج ہم بات کریں گے مشن معیشت جیل میں سما توفانی مہم شروع ماہرہ کی مو دکھائی آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ کہ سپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کانسل کی اپکس کمیٹی کا اجلاس نگرہ وزید آزم انوار الحق کاکر کی صدارت میں جاری ہے اجلاس میں آمی چیف جنرل آسم منیر بھی شرکت کر رہے ہیں اجلاس میں ملک میں سرمایہ کاری کے لیے سہولیات کا جائزہ لیا جا رہا ہے اجلاس میں سعودی عرب چین سمیت خلیجی ممالک کی مختلف منصوبوں میں دلچسپی کا جائزہ بھی لیا جائے گا فاہد چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے پاس کیا خبر ہے اجلاس کے حوالے سے جانیں گے جی فاہد جی دیکھئے ملکی معیشت کی بحالی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ایس آئی ایسٹی کے اقدامات جاری ہیں اپکس کمیٹی کا اہم اجلاس نگران مزید آزم کی زیرے صدارت اسفق جاری ہے جس میں آرمی چیف جنرل آسم منیر بھی خصوصی طور پر شرکت کر رہے ہیں اس اجلاس میں خلیجی ممالک سعودی عرب چین سمیت دیگر جو ممالک ہیں ان کی غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے مختلف منصوبوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور سپیشلی آئی ٹی سیکٹر سے مطالق قابل عمل منصوبوں کی منظوری آج دی جائے گی ٹیڈی کام سیکٹر میں اضافی اسپیکٹرم کی ملانی سے مطالق امور کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے جبکہ ملکی معیشت کی بہالی کے لیے جو غیر ملکی کرنسی کی سمگلنگ ہے اس کی روک تھام کے لیے جو اقدامات کیے گئے اس پر بھی بریفنگ اس فورم کو دی جا رہی ہے اور بہت اہم فیصلے آج متوقع ہیں اس اجلاس میں کیے جائیں گے ٹھیک ہے فہد اجلاس کے حالے سے آپ سے جانتے رہیں گے شکریہ آپ کا ڈالر کی قیمت میں کمی کا سلسلہ جاری ہے اوپن مارکٹ میں ڈالر مزید ایک روپے سستہ ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو چھاسی روپے سے کم ہو کر دو سو پچھاسی روپے میں فروخت ہو رہا ہے انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے سات پیسے سستہ ہوا ڈالر دو سو چوراسی روپے پینسٹ پیسے پر ٹریٹ کر رہا ہے ایک ماہ کے دوران ڈالر بائیس روپے پینٹالیس پیسے سستہ ہو چکا ہے اسچینج میں تیزی کا رجحان ہے ٹریڈنگ کے دوران مارکٹ سیتالیس ہزار کی ستہ عبور کر گیا ہے عالمی بینک نے کہا ہے کہ پاکستان میں باثر لوگ ٹیکس اصلاحات نہیں ہونے لیتے وزراء ارکانی اسمبلی اور دیگر لوگ اصلاحات میں رکاوٹ بنتے ہیں پاکستان کے کرزوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے یہ اضافہ بڑھ کر دو ہزار ستائیس تک کرزوں کے حجم کے نواسی فیصے تک پہنچ سکتا ہے رپورٹ میں پاکستان کو کرزے کے بڑے بوجھ کے حامل غریب ممالک میں شامل کر لیا ہے عالمی بینک نے پاکستان کو کرزے کے بوجھ کے حامل غریب ممالک میں شامل کر لیا تازہ فیرس کے مطابق پاکستان کا دو ہزار ستائیس تک کرزہ جی ڈی پی کے نواسی اشاریہ تین فیصد تک بڑھ سکتا ہے عالمی بینک کے حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ارکان پارلیمنٹ کابینہ کے ارکان وزراء خزانہ کابینہ کمیٹی اور قائمہ کمیٹیوں کے مہمبران ٹیکس پالیسی کو مرتب کرنے میں اثر اور اصوخ استعمال کرتے ہیں جو اصلاحات کو روکتا ہے عالمی بینک نے کہا پاکستان میں سبسیڈیز میں کمی کے لیے ٹیکس اقدامات کی ضرورت ہے سالانہ بنیادوں پر دو ہزار سات سو تئیس ارب روپے مالی خسارے میں کمی کی ضرورت ہے عالمی بینک کے مطابق پاکستان کو ہائی لیکوڈیٹی رسک کم ذر مبادلہ کے زخائر اور غیر مستحقم سیاسی ماحول کا سامنا ہے پاکستان میں حالیہ دہشتگردی میں افغانی دہشتگردوں کا ہاتھ چند مہینوں سے ملک میں دہشتگردی کی لہر میں تیری آئی ہے دہشتگرد نیٹورک کو افغان دہشتگردوں کی پشت پناہی حاصل ہے چوبیس کچھ کچھ حملہوروں میں چودہ افغانی حملہور تھے اور وقت آ چکا دہشتگردوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں حالیہ دہشتگردی میں افغانی دہشتگردوں کا ہاتھ ہیں سپیشل کورسپاننٹ سلمان آوان ہمارے ساتھ ہیں مزید ان سے جانیں گے جی سلمان بتائیے گا کیا فیصلی کیے جا رہے ہیں اس بارے میں جو بالکل پاکستان ہمیشہ تحیی یہ بات کیسا چلا آیا ہے چاہے وہ قدرائی حکومت ہو چاہے وہ اشرف غنی کی حکومت ہو اور اب طالبان کی حکومت میں بھی بدقسمتی سے یہی مسئلہ ہے کہ افغانستان کی نہ صرف سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے بلکہ جو آداد و شمار سامنے آئے ہیں اسے بات ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ دہشتگردی کے باقیات میں اضافہ ہوا ہے تو اس کے اندر بھی افغان دہشتگرد ملوث ہیں یعنی بازابتہ طور پر وہ افراد وہ اناثر جو کہ افغانستان کی نیشنالٹی رکھنے ہیں افغانستان کی شہریت رکھنے ہیں وہ اس تمام تر دہشتگردی میں ملوث ہیں گزشتہ کچھ ہرتے سے ہونے والی جو دہشتگردی ہے اس میں افغان دہشتگردوں کے ملوث ہونے کی تصدیق بھی ہو چکی اور جو ہم بات کریں کہ حالیہ دہشتگردی میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ چند ماہ کے اندر جو چوبیس خودکوش حملے ریکارڈ ہوئے ہیں اس میں پاکستان میں چودہ افغانی حملہ آور تھے 12 مئی 2023 کو مسلم باغ میں ہونے والے حملوں میں ٹی ٹی پی کے پانچ افغان دہشتگرد جو ہیں وہ ملوث تھے اسی طرح 12 جولائی کو یوب کینٹ پر جو حملہ ہوا اس میں پانچ سے تین حملہ آور جو ہیں وہ افغانی تھے تیس جنوری 2023 کو پولیس لائنس پشاور اور 29 سبتمبر 2023 کو ہنگو میں یعنی اب سے کچھ روز پہلے جو کچھ حملہ آور ہوا اس میں بھی حملہ آوروں کے تعلق افغانستان سے تھا اور اب یقینی طور پر پاکستان کی ریاست تیسے سمجھتی ہے کہ افغانستان سے آنے والی دہشتگردی اور دہشتگردوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا پاکستان کی مسلحفاج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے افغان دہشتگردوں کے خلاف ایک موصر حکمت عملی تیہ کی جائے گی سخت کاروائیاں کی جائیں گی سلمان آوان اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ ہم خبر دیں آپ کو ملک بھر میں نون کسٹم پیٹ گاڑیوں کے خلاف ایکشن کا فیصلہ نون کسٹم پیٹ گاڑیاں ضبط کر کے کسٹم ڈیوٹی وصول کی جائے گی نگرہ وزیراعظم نے ٹیکس وصول کرنے کا حکم دے دیا ذرائع کے مطابق ایف بی آر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مل کر کارروائیاں کرے گا ملک بھر میں نون کسٹم پیٹ گاڑیوں کے خلاف ایکشن کا فیصلہ کیا گیا ہے نون کسٹم پیٹ گاڑیاں ضبط کر کے کسٹم ڈیوٹی وصول کی جائے گی نگرہ وزیراعظم نے ٹیکس وصول کرنے کا حکم دے دیا ہے ذرائع کا بتانا ہے کہ ایف بی آر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مل کر کارروائیوں کا آغاز کرے گا تفصیلات جان لیتے ہیں بولیوں کے نمائندہ فاطمہ شیرازی سے فاطمہ مزید کیا تفصیلات ہیں دلکل مجھے بھر میں نون کسٹم پیٹ گاڑیوں کے خلاف ایکشن کا فیصلہ ہوس اور ایف بی آر اور محسن ایک سائز مل کر نون کسٹم پیٹ گاڑیوں کے خلاف کارروائی کریں گے اور اس نے ایف بی آر تمام اصلاح میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کے ساتھ مل کر کارروائیوں کو مزید تیز کریں گے اس کے علاوہ نون کسٹم پیٹ گاڑیاں ضبط کر کے ان سے کسٹم ڈیوٹی وصول کی جائے گی اور آج سے ہی اس پر عمل درامت شروع کر لیا گیا ہے وزیراعظم انوار الحق پاکر نے ملک بھر میں نون کسٹم پیٹ گاڑیوں سے ٹیکس بصول کرنے کا حکم دیا ہے ٹھیک ہے فاطمہ بہت شکریہ ان تفصیلات مولیوز ہیڈکورڈر سے ایک بار پر خوش آمد خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور میں سنگ دل باپ کے ہاتھوں چار بچوں کے قتل کا واقعہ ریسکیو ٹیمز سے للیانی نہر سے تیسرے بچوں کی لاش بھی نکال لی ہے بارہ سالہ غلام سابر کی لاش نہر سے نکال لی گئی کچھ دیر قبل نو سالہ سمیہ اور دو سالہ آئیشہ کی لاشوں کو نکالا گیا تھا باپ پہلے چار بچوں کو للیانی نہر میں پھینک دیا تھا ملزم عظیم نے چوتھی بیٹی کی پیدائش ہونے پر یہ قدم اٹھایا تھا وہاں پر کیا صورتحال ہے خورم ملک سے جانتے ہیں خورم تمام لاشوں کو ریکاور کر لیا گیا عجب بلکل انتہائی افسوسناک واقعہ گرستہ روز پیش آیا جب پولیس کی جانب سے عظیم کی انویسٹیگیٹ کیا گیا اور عظیم نے اسیس کا انکشاف کیا کہ میں نے اپنے بچوں کو نہر کی کنارے لے جا کر دھکا دے دیا ہے اسی مقام پر موجود ہے میں آصف پرویس ٹوبا سے کہوں گا کہ آپ کو پہلے وہ مقام دکھائیں جہاں پر بچوں کی تصویر اتارنے کے لیے ان کو یہاں پر کھڑا کیا تھا اور تصویر کے بہانے ان کو دھکا دیا اور وہ جانباک ہو گئے یہ اتنا تیز پریشر ہے اس نہر کا بہت زیادہ بہو ہے کہ بچوں کی لاشے جو ہے گستہ روز سے یہ اپریشن جو ہے وہ جاری تھا لیکن بچوں کی لاشے وہ آج مل گئی ہیں چار بچوں کو جو ہے وہ دھکا دیا گیا تھا لیکن ابھی تک ریسیو کے مطابق تین بچوں کی لاشے جو ہے وہ مل چکی ہیں جن بچوں کی لاشے مل چکی ہیں ان میں بارہ سالہ بچہ غلام سابر کا نام شامل ہے جبکہ نو سالہ سمیہ کا نام شامل ہے اور دو سالہ آئیشہ جو ہے وہ شامل ہے ابھی جو پانچ سالہ نبیہ ہے اس کی لاش کے لیے ریسکی اپریشن جو ہے وہ جاری ہے سرچ اپریشن جاری ہے حملہ یہاں پر ابھی بھی موجود ہے جو بچی کی تلاش کر رہا ہے جو تینوں لاشیں ملی ہیں وہ بہت زیادہ ان کی حالت جو ہے بہت زیادہ بری تھی اور ان کو اب ڈیڈ ہاؤس جینا ڈیڈ ہاؤس جو ہے منتقل کیا گیا ہے اس وقت باپ جو ہے وہ پولیس کی تیویل میں پولیس کی عراست میں آپ کو یہ بتائیں کہ باپ نے دور اس قبل جو ہے تھانا کانا میں مقدمہ درست کروایا تھا کہ میرے چار بچے جو ہے وہ اگواہ ہو گئے ہیں لیکن اگواہ کا جب ڈراؤپ سین سامنے آیا پولیس نے انویسٹیگیٹ کیا تو مدعی مقدمہ ہی جو ہے وہ قاتل نکلا تھا اس وقت یہاں پر جائے وہ قواہ پر تمام سرچ اپلیشن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے جو تین بچوں کی لاشیں ملی ہیں انہیں جینا ڈیڈ ہاؤس منتقل کر دیا گیا ہے اینی شاید بھی یہاں پر بڑی تدات بھی مجھوٹ ہیں چار میں سے تین بچوں کی لاشیں مل چکی ہیں اور چوتھے کی تلاش اس وقت جاری ہے شکریہ آپ کا اڈیال اجیل میں سائفر کیس کی پہلی سامن پی ٹی آئی وکلا کے اعتراض پر نو اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی چیرمن پی ٹی آئی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا دورانے سامات پی ٹی آئی وکلا نے اعتراض اٹھایا کہ سائفر کیس کی ان کیمرہ سامات کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں آ جاتا اس وقت تک ایف آئی اے کے چالان کی کاپیاں وصول نہیں کریں گے سائفر کیس کی اس سے قبل تین ساماتیں اٹک جیل میں ہو چکی ہیں راول پنڈی کی اڈیالا جیل میں اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم عدالت کی چیرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی پہلی سامات چیرمن پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش کیا گیا اس موقع پر پی ٹی آئی وکلا نے اعتراض اٹھایا کہ سائفر کیس کی ان کیمرہ سامات کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں آ جاتا اس وقت تک ایف آئی اے کے چالان کی کافکیاں وصول نہیں کریں گے پی ٹی آئی وکلا کے اعتراض پر سامات نو اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی سائفر کیس کی اس سے قبل تین ساماتیں اٹک جیل میں ہو چکی ہیں اس کیس میں چیرمن پی ٹی آئی اور وائس چیرمن شاہ محمود قریشی دس اکتوبر تک جوڈیشل ریمان پر ہیں نو مئی واقعات توشہ خانہ سمیت نو کیسز میں چیرمن پی ٹی آئی کی زمانت کی درخواستے بحالی کا فیصلہ جاری کر دیا گیا زمانت کی درخواستے مسرط کرنے کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا گیا چیرمن پی ٹی آئی کا حاضری سنا بھی بحال کر دیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ چیرمن پی ٹی آئی جان بوچ کر غیر حاضر نہیں ہوئے ٹرائل کورٹ یہ نقطہ دیکھتے ہوئے درخواستوں پر فیصلہ کرے جنہ ہاؤس جلاو گھراو کیس میں اسد عبر اور علیمہ خان اور عزمہ خان کی عبوری زمانت میں سولہ اکتوبر تک توسی کر دی گئے لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت میں تفتیشی افتر نے بتایا کہ ملزمہ کے ملزمان جنہ ہاؤس حملہ کیس میں قصور وار پائے گئے ہیں جی آئی ٹی نے تینوں ملزمہ کو گتا ہے پولس کو تفتیش کے لیے تینوں کی گرفتاری مطلوب ہے علیمہ خان کی موقع پر موجودگی بھی پائے گئی ہے ملزمان کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ علیمہ خان اور عزمہ خان مقدمے میں نامزد نہیں بیان دکھائے جائیں جن کی روشنی میں ہمیں قصور وار قرار دیا گیا عدالت نے اسد عمر کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا عدالت نے آئندہ سمات پر اسپیشل پروسیکیوٹر سے دلائل طلب کر لیے خبر یہ ہے کہ ایف آئی اے انٹی کرپشن سرکل پشاور کی پروٹیکٹر مافیا کے خلاف کاروائی چھاپا مار ٹیم نے گیارہ ملزمان کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان غیر قانونی طور پر درخواست گزاروں سے پروٹیکٹ کے نام پر رقم وصول کر رہے تھے کاروبار کے لیے چند روز میں ون ونڈو آپریشن فائنل کر لیا جائے گا کاروباری برادری کو چھتیس محکموں کے چکر نہیں لگانا پڑیں گے نگرہ وزیراعہ پنجاب محسن نقوی راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے دورے پر میڈیا سے گفتگو میں کہا پنجاب کے چھے بڑے چیمبر آف کامرس کی تجاویز کی روشنی میں ون ونڈو آپریشن شروع کیا جائے گا انہوں نے بزنس کمیونٹی سرکاری اسپتالوں کا انتظام سنبھلنے کی پیشکش کرتی ونڈو آپریشن اور آپ کی جو سیجیشنز آ رہی ہیں اوریڈی تنویر صاحب اور سی ایس اس کے اوپر دن رات کام کر رہے ہیں چائنہ میں بھی انہوں نے وزٹ کیے اور ہماری کوشش ہے کہ یہ جو چھے مین چیمبرز ہیں ان کی سیجیشن سے ہم ایک ون ونڈو آپریشن نہ صرف اناؤنس کریں بلکہ اس کو بنا کے شروع بھی کرا دیں تو اس کے لیے تنویر صاحب اور رضایت صاحب لگے ہوئے ہیں اور میرا خیال ہے اگلے دنوں میں ہم اس کو فائنل کر رہے ہیں تو وہ بڑا اس سے فرق پڑ جائے گا اور اگر ایک بزنس مین کوئی چیز کرنا چاہتا ہے اس کو جو 36 محکموں کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے وہ ایک بلڈنگ میں جائے گا اینو سی اپلائے کرے گا ویڈن 15 ڈیز اس کو اس کا یا تو وہ اینو سی مل جائے گا یا اگر کوئی ریکوائرمنٹ ہوگی وہ ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہوفیلی وہ ہم شروع کر کے جائیں گے امریکہ کا بھارت پر سکھ راہنما کے قتل کی تحقیقات میں کینیڈا سے تابن پر زور وزیر خارجہ ٹونی بلنکن نے بھی سکھ راہنما کے قتل کا معاملہ بھارتی وزیر خارجہ کے سامنے کھایا ادھر امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان مدان پٹیل کا کہنا ہے کہ امریکہ خالستان کو اظہار رائے کی آزادی کا معاملہ قرار دیتا ہے امریکہ کا بھارت پر تحفن کے لیے دباؤ سکھ راہنما کے قتل کا معاملہ اٹھا دیا امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ترجمان نے کہا کہ بھارت سکھ راہنما ہر دیب سنگھ کے قتل کے معاملے میں کینیڈا کے ساتھ تحقیقات میں تعبون کرے امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل کا کہنا ہے کہ امریکہ خالستان کو اظہار رائے کی آزادی کا معاملہ قرار دیتا ہے ہم خالستان کے غیر سرکاری ریفرنم پر تبصرہ نہیں کریں گے امریکہ میں لوگوں کو پرمنطریقے سے جمع ہونے کا حق ہے کینیڈا میں سکھ راہنما کے قتل کی تحقیقات کا آکے بڑھنا انتہائی اہم ہے انڈیا کو ملک سے نکالو کا نعرہ دینے والے مالدیب کے رہنما محمد مویزو نے میدان مار لیا صدارتی الیکشن میں صدر ابراہیم محمد انسالح کو شکست دے دی محمد مویزو نے چون فیصد ووٹ حاصل کیے ان کے حریف ابراہیم سالے چھالیس فیصد ووٹ لے سکے نو منتخب صدر چین کے حامی خیال کیے جاتے ہیں مالدیب میں سیاسی تبدیلی بھارت کے لیے بڑا جھٹکا صدارتی انتقابات میں انڈیا آؤٹ کا نعرہ چل گیا مالدیب کے رہنما محمد مویزو نے صدارتی الیکشن میں میدان مار لیا محمد مویزو نے صدر ابراہیم محمد بن سالے کو شکست دی محمد مویزو نے چون فیصد ووٹ حاصل کیے ان کے حریف ابراہیم سالے چھالیس فیصد ووٹ لے سکے مالدیب میں صدارتی انتقابات کا فیصلہ دوسرے مرحلے کے انعقاد کے نتیجے میں سامنے آسکا اس سے قبل نو ستمبر کو ہوئے الیکشن میں کوئی امیدوار پچاس فیصد ووٹ نہیں لے سکا تھا محمد مویزو کو پروگریسف پارٹی آف مالدیب کی قیدت والے اتحاد کی حمایت حاصل تھی انہیں چین کے ساتھ قریبی تعلقات کیلئے جانا جاتا ہے اہم خبر دیں آپ کو ڈیرہ اسماعیل خان کے کلاچی پولیس اسٹیشن پر حملہ آٹھ سے نو دہشتگردوں نے تانہ کلاچی پر حملہ کر دیا دہشتگردوں اور پولیس کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ دہشتگرد حملے کے بعد پرار ہونے میں کامیاب ہو گئے پولیس کی جانب سے بتایا جارہا ہے تفصیلات جان لیتے ہیں شراز مغل سے شراز مزید کیا معلوم ہو سکا آج ہی تانہ کلاچی پولیس اسٹیشن پر دہشتگردوں کا حملہ ہوئے آٹھ سے نو دہشتگردوں نے تانہ کلاچی کے مختلف اثرات سے حملہ کی ہے جس میں پولیس اور سکوٹی فورسر کی باڑی نفسی تانہ کلاچی کی طرف زوانہ ہے اور اس وقت دہشتگردوں کو فرار کرنے میں پولیس کامیاب ہو گئی ہے اور اس وقت پورے علاقے کو گہرے میں لے کر سرچ آپریشن بھی شروع ہے علاقے کو گہرے میں لے کر اس وقت سرچ آپریشن کیا جارہا ہے شراز آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ بھارتی ریاست سکم میں سلابی ریلہ بھارتی فوج کی گاڑیوں کو بہا لے گیا تئیس فوجیوں کی ہلاکت کا خدشہ ہے کلاوڈ برس کے نتیجے میں سکم کی وادی لیچن میں جھیل کا پانی کہ نکلا ڈیم سے اضافی پانی کے اخراج کے نتیجے میں پندرہ سے بیس فٹ اونچے سلابی ریلہ نے تباہی مچا دی باردان کے مقام پر پارک کی گئی بھارتی فوج کی گاڑیاں بھی بہ گئی تئیس بھارتی فوجیوں کے تلاش اس وقت جاری ہے موڈی سرکار کی مقبوضہ کشمیر میں لوٹ مار ساٹھ لاکھ ٹن لیچن زخائر کو جلد از جلد فروغ کرنے کا فیصلہ کر لیا بی جے پی اگلے انتخابات سے قبل مقبوضہ کشمیر کے زیادہ تر مادنی زخائر کو ماہری نے کہا ہے کہ انتخاب فوائد کے لیے جلد بازی میں کی گئی فروغ کی گئی شفافیت پر شدید خدشات ہوں گے فاس بولر نسیم شاہ کے کندے کی سرجری مکمل ہو گئی سرجری کے بعد نسیم شاہ چار سے چھے ہفتے آرام کریں گے آلی حیب مکمل کرنے کے بعد بالنگ شروع کر سکتے ہیں نسیم شاہ گزشتہ ماہ ایشیا کپ میں بھارت کے خلاف میچ میں کندے کی تکلیف کا شکار ہوئے تھے ماہر ڈاکٹرز نے نسیم شاہ کی سرجری تجویز کی دی ہیپی برٹھ نے شاداب ہمیشہ رہو شاد اور آباد قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی شاداب خان پچیز برس کے ہو گئے ساتھی کھلاڑیوں نے نائپن کو سرپرائز دیا کیک کاٹا شاداب نے سوشل میڈیا پر اہلیہ کا دیا گیا سرپرائز مددہوں کے ساتھ شیئر کیا مددہوں کے جانب سے بھی مبارک بادیں ملنے کا سلسلہ جاری ہے میرا شہزادہ سلیم اداکارہ ماہرہ خان نے شادی کے خوبصورت لمحات شیئر کر دی اداکارہ کو ان کے بیٹے اور بھائی سٹیج پر لائے ماہرہ بیٹے کی ساتھ جذباتی ہو گئی اداکاروں اور مددہوں کی طرف سے نئے جوڑے کیلئے نیک تمناوں کا اظہار کیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے